اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ایک چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ لا تعداد بار مجھے اپنے یوٹیوب کے کمنٹس میں دیکھنے کو ملی ہے مجھ سے پوچھا گیا ہے میں کچھ مصروف تھا جس کی وجہ سے ویڈیو بان نہیں سکی تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو لیٹ بنا رہا ہوں اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں تو مجھ سے جو اکثر کوششن یہ پوچھا گیا ہے کہ ایکس ٹیم جو کہ انفینکس کے موبائلز میں اویلیبل ہے اس میں ایک اپشن ہوتا تھا فانٹ کا اب وہ اپشن ہے وہ غائب ہو گیا اس کا پہلے ورکراؤنڈ ہوتا تھا کہ آپ ڈاؤن گریڈ کر کے فانٹ والے اپشن کو واپس لاسکتے تھے تو اب وہ اپشن کیوں نہیں آرہا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری وجہ میں بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپشن کیوں غائب ہوا ہے اور کیا یہ واپس آسکتا ہے یا نہیں آسکتا تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفل اور انفرمیٹیف ہونے والی ہے میرا نام ہے تاور ایمان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل لیٹس سٹارٹ فرنڈ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کا انڈرائیٹ فون ہوتا ہے وہ بہت سارے کمپوننٹ سے مل کے بناوا ہوتا ہے اس میں ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ایک کمپنی کی ہوتی ہے دوسری چیز جو ہے وہ دوسری کمپنی کی ہوتی ہے یہ سارا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سارٹ ویر میں ہوتا ہے اور ہارڈ ویر دونوں میں ہوتا ہے فار اگزمپل اگر آپ کا موبائل ہے اس میں سکرین ہو سکتا ہے سیمسنگ کی ہو ہو سکتا ہے الڈجی کی ہو کیمرہ ہو سکتا ہے سیمسنگ کا ہو سکتا ہے سونی کا ہو اس کے علاوہ جو باقی پارٹس ہیں وہ بہت ساری کمپنیز کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو موبائل ہے وہ ایک کمپنی سارا خود نہیں بنا سکتی وہ صرف کمپنی اسیمبل کرتی ہے پارٹ ہے جو وہ دوسری کمپنیوں سے مل کے آتے ہیں اسی طرح سارٹ ویر میں بھی ہوتا ہے اب جو آپ کا انڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ ہوتا ہے گوگل کی طرف سے وہ اپن سورس پروگرام ہے وہ سارے یوز کرتے ہیں اب اس میں جو سارٹ ویر یا اپلیکیشن جو آپ انسٹال کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ مینی فکچرز کی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ یعنی کہ او ای ایم کی ہوتی ہیں ڈیویلپرز کی ہوتی ہیں پار اگزمپل پلی سٹور گوگل کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یوز کرتے ہیں کوئی میسنجر یوز کرتے ہیں وہ فیس بک اون کرتا ہے اس کے علاوہ آپ ایمو یوز کرتے ہیں وہ کوئی اور جو جو اون کرتا ہے ویٹس ایپ وہ بھی فیس بک اون کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری اپلیکیشن کوئی آفیس اپلیکیشن وہ مائگرو ساکٹ اون کرتا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں مل کے آپ کا موبائل کا یوزنگ ایکسپیرینس منتا ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک آپ کو پروائیڈ کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم بہت ساری جو ایک کمپنی ہے وہ بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے آپ کو ایک ایکسپیرینس پروائیڈ کرتی ہے ایکس او ایس ایک جو کہ آپ کے موبائلز میں ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ بہت سارے کمپننٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے جس میں تھیمز ہوتی ہیں وال پیپر ہوتے ہیں فانٹس ہوتے ہیں تو وہ سارا کو جو ہے وہ مل کے چلتا ہے تب جا کے آپ کا جو موبائل ایکسپیرینس ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ بندے فانٹس کے شوقین ہوتے ہیں فانٹس چینج کرنا ان کے یہ نکے ہوتا ہے ابھی ہوتی ہے تو فانٹس والا جو اپشن ہے میں آپ کو جا کے دکھا بھی دیتا ہوں ایکس تیم میں کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے پہلے فانٹ والا اپشن آتا تھا اب اپشن نہیں آ رہا یہاں پہ ویگلی تیم وال پیپر اور ڈسکووری آ رہا ہے یہاں پہ پہلے ایک فانٹ والا اپشن تھا پہلے یہاں پہ پانچ اپشن تھے باٹم میں اب یہ چار آ رہے ہیں تو یہ کیوں ہوا ہے تو اس سے پہلے میں بہت سارے جو یہ لوگ ہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ وہ ایکس تیم ڈاؤن گریڈ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کا اپشن واپس آ جائے لیکن اب یہ اپشن واپس نہیں آنا کیوں نہیں واپس آنا کہ میری بات ہوئی ہے جو افیشل سٹاف ہے انفینکس کا ان سے تو انہوں نے مجھے یہ اس کی ایکسپلینیشن دیئے کہ فانٹ والا اپشن کیوں غائب ہوئے کیونکہ جو ایگریمنٹ تھا ان کے پاس ہے فانٹ جو ان کو کمپنی پروائیڈ کر رہی تھی اس سے اس کا اینڈ ہو گیا ایگریمنٹ اینڈ ہوئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ایکس تیم میں انفینکس والے آپ کو فانٹس پروائیڈ نہیں کر سکتے تو فانٹس آپ ایکس تیم میں جا کر کسی بھی طریقے سے نہیں لگا سکتے اگر آپ فانٹس لگانا چاہتے ہیں موبائل پورے موبائل میں تو آپ روٹ کر کے لگا سکتے ہیں وہ ایک لمبا پروسیجر ہے وہ کسی اور دن بیس کریں گے لیکن اب کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ فانٹس ایکس تیم میں جا کر نہیں لگا سکتے کیونکہ ایگریمنٹ یا معایدہ جو انفینکس والوں کے ساتھ اس کمپنی تھا جو کہ ان کو فانٹس پروائیڈ کر رہی تھی موبائل میں لگانے کے لئے وہ جو اگریمنٹ ہے وہ انڈ ہو چکا ہے تو اب آپ موبائل میں فانٹس جو آپ کا لگا ہوا ہے وہی رہے گا یا اگر آپ نے ڈیفارڈ فانٹ لگانا ہے تو آپ کو موبائل کو ریشٹور کرنا پڑے گا تو آپ کا موبائل کا جو ڈیفارڈ فانٹ ہے وہ واپس آ جائے گا تو یہ ایک نیوز تھی جو کہ میں نے آپ کو دینی تھی بہت سارے لوگ مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ایک فانٹس ہمیارے چینج نہیں ہو رہے آپ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیں تو میں نے یہ کوئک سی ویڈیو بنا دی ہے آپ کو پتہ چل دائے گا کہ آپ کے فانٹس کیوں غائب ہوئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں وہ واپس آئیں گے نہیں اب جو واپس آنے کا سوال جہاں تک پیدا ہوتا ہے اگر انفینکس والے چاہیں تو اس کمپنی سے دوبارہ ایگریمنٹ کر کے فانٹس والا آپشن واپس لاسکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے بزنس سٹریٹیجیز پہ اگر وہ اس میں ان کو منافع ہوتا ہے تو وہ لائیں گے اگر ان کو یعنی کہ لاس ہوتا ہے تو وہ نہیں لائیں گے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کمپنی کو یعنی کہ معایدہ کر لیں ان کے ساتھ تو پھر بھی آ سکتے ہیں تو اگر آپ فانٹ لور ہیں یعنی آپ فانٹ وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کو for the best آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ کسی اچھی کمپنی سے معایدہ ہو جائے یا اسی کمپنی سے دوبارہ معایدہ ہو جائے رینیو ہو جائے تاکہ آپ کے فانٹس جو ہیں وہ واپس آ سکیں تو یہ ایک نیوز تھی جو کہ میں نے آپ کو دینی تھی تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ جن کی کنفیجن تھی فانٹس کے حوالے سے ایکس تھی میں کیوں نہیں آ رہے ہیں ان کی کنفیجن دور ہوگی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملکل نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ